میں بندہ آسی ہوں خطاکار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں خطاکار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں خطاکار ہوں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حدرباد نیوز اور میں ہوں آپ کا مذبان عزیر خانزہی ناظرین میں صدق موجود ہوں قائد آباد لیاقت کالونی کارلی موری پر ایک مدرسہ ہے مدرسہ فیضان حسنین کریمین جہاں پر بڑی تعداد میں لوگوں کو مفت قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے خواتین کو شریعت کا کورس کرائے جاتا ہے بچوں کو بڑوں کو خواتین کو قرآن پاک حفظ و تجوید ناظرہ ساری حفظ نہیں ناظرہ اور تجوید کرائی جاتی ہے تو سارا دن یہاں پر کلاسس چلتی ہیں صبح آٹھ بجے سے تس بجے سے یہ مدرسہ شروع ہوتا ہے اور رات کے ساڑھے گیارہ بجے تک یہاں پر کلاسس ہوتی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں پر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے خواتین کو شریعت کورس کروائے جا رہا ہے یہاں پر خواتین کے لئے الگ احتمام ہے الگ روم بنائے گیا ہے جہاں پر خواتین بڑی خواتین بھی قرآن پاک پڑھ رہی ہیں بچیاں بھی قرآن پاک پڑھ رہی ہیں اس کے علاوہ بچوں کی ایک بڑی تعداد قرآن پاک پڑھ رہی ہے بڑے جو حضرات ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے مرد جو حضرات ہیں ان کو بھی قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے اور بالکل مفت پڑھایا جا رہا ہے تو ایک زبردست مدرسہ ہے جو حدراباد میں خدمات انجام دے رہا ہے اور یہ مدرسہ کرائی کی جگہ پر موجود ہے اور ان کو جگہ کا حوالے سے بڑی مشکلات کا سامنا ہے ہمارے ساتھ یہاں کے منتظمین موجود ہیں ساجد تاری صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں جانتے ہیں جب تک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مدرسے کو مخیر حضرات کی ضرورت ہے کہ اس مدرسے کے خراجات ہیں خاص طور پر جو ان کی جگہ ہے اس کے حوالے سے ان کو بڑے معاملات ہیں تو اگر کوئی مخیر حضرات ایسے ہیں جو اللہ کے اس کلام پاک کے اس نیک کام میں حصہ لینا چاہے ان کو کوئی جگہ اگر پروائیڈ کر دی جائے تو سب سے بہترین کام ہوگا نہیں تو ان کو زیادہ صدر ان کی ہیلپ کی جائے جو بھی اس ویڈیو کو مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں یہ بہترین نیک کام ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس میں حصہ ڈال کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کریں کیونکہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاری ہے اگر آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو جتنے بچے جتنے لوگ یہاں سے قرآن پاک پڑھ کے نکلیں گے لوگوں کو سنائیں گے جہاں جہاں وہ قرآن پاک پڑھیں گے اور ان سے آگے جو ہے وہ پھیلے گا تو آپ کا جو ثواب ہے وہ بڑھتا رہے گا تو اللہ کی رضا کے لیے چیزیں جو ہے وہ ان کی طرف سکھی جاتی ہے آمیر اتاری صاحب اس مدرسے کو جو ہے وہ اون کرتے ہیں اور وہ اس کو اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں ساجد طریق صاحب یہاں پہ ٹیچر بھی ہیں اور یہاں کے منتظم بھی ہیں تو ان سے جانتے ہیں اور مزید تفصیل معلوم کرتے ہیں جی اسلام علیکم بڑا سلام بتائیں اس مدرسے کے بارے میں کب سے چل رہا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ مدرسہ تقریباً دھائے سال کا عرصہ ہو گیا اور الحمدللہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت چار بچے ہمارے پاس تھے تو اللہ کی رحمت سے پھر ہم نے مطلب یہ بڑھتا چلا گیا ایسا بڑھتا چلا گیا ہم نے صرف چھوٹی سی جگہ لی تھی جس کے اندر الحمدللہ اس کے بعد جب ہمارے اتنا بڑھ گئے اس دھائے سال کے اندر کہ تین سو سے زائد بچے بچیاں مرد خواتین سب مزید ملا کے تین سو سے زائد ہوگا الحمدللہ جس میں صرف دھائے سال پہلے ایک جنہ پڑھانے والا تھا اب الحمدللہ صرف پڑھانے والا ہی مسجد صرف بارہ جنہیں جس کے اندر الحمدللہ جس طرح ابھی بتایا بھائی نے تھوڑے دیر پہلے کہ شریعت قورت بقاعدہ اس میں صبح بھی رات میں بھی الحمدللہ اور چار بیہ سے چھ بیہ تک اس میں کمپیٹر کلاسیس اور ٹویشن بچوں کا وہ بھی الحمدللہ ملکل مفت ہے اس میں کوئی مطلب فیس نہیں ہے اور یہ الحمدللہ جو مدرسے کی انتظامیہ محمد آمیر الداری ان کے یہ تعمہ تید یہ چل رہا ہے اور اس میں بس یہ ہے کہ اس میں کچھ تھوڑا پریشانی آ رہی ہے وہ اس حوالے سے کہ جو تین چار جنہیں ابھی جو ڈونٹ کرنے والے تھے ہر مہینے اب وہاں سے پیسے آنے رہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا بڑھا جس کی بنا پر بہت زیادہ انتظامیہ کو مسئلہ ہو رہا ہے تو اس میں یہ ہم سے مدرسے کی انتظامیہ سے یہی عرض ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس سے بھی جو بھی بند پڑھا اللہ تعالیٰ کی رضا کی نہیں اس مدرسے کی نہیں جتنا وہ زیادہ سے زیادہ اس حالے صاحب کہ اپنے مرحومین کی نہیں اپنے خود کے نہیں یہ زیادہ سی باتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اچھے انداز میں اور جو سکھاتا ہے وہ سب سے بہتن شخص ہے تو اس میں یہ ہی ہے کہ یہ بندہ زیادہ سی باتیں خود پڑھتا ہے پڑھاتا ہے پھر پڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے اپنے ڈونٹ دینے سے تو اس میں یہ ہی ہے کہ زیادہ سی باتیں بچے اگر پڑھیں گے اگر ہم کل کو چلے جاتے ہیں اس دنیا فانی سے کوچھ کر جاتے ہیں تو بچے پڑھتے ہیں نماز میں ویسے بھی پڑھیں گے چلتے پڑھیں گے قرآن پاک تو ہمیں سواب ملتا رہے گا پاس نہیں نکلے گا تو پھر وہ زندگی ہمارا مقصد کسی کام کا نہیں ہے بہت بہت شکریہ ناظرین تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو مخیر حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے زیادہ درخواست ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس نیک کار خیر میں حصہ لیں اور جو ہے وہ اپنی ڈونیشنز اپنے جو ہے وہ اتیات اس میں جمع کروائیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان کو مدرسے کے لیے کوئی جگہ اس علاقے میں پروائیڈ کر دے تو ان کے لیے بہت عبردست کام ہوگا انتظامیے سے میری بات ہوئی ہے آمیر اتاری صاحب نے مجھے ریکویسٹ کیے کہ اگر کوئی جگہ جو ہے وہ پروائیڈ کر دے کسی کے پاس کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر یہ مدرسہ چل سکے تو ان کو بڑی سہولت ہوگی کیونکہ قرائے کی جگہ ہے ہر مینے قرائے آ جاتا ہے اور بھی جو لوگ ہیں لیاقت کالونی کے باہر جو مین روڈ پر چوان کاٹا ہے لیاقت کالونی قائدہ بعد کچھی محلہ میں یہ مدرسہ موجود ہے تو اس میں برچڑ کر حصہ لیں اور جو ہے وہ اپنے اتیاد اس میں جمع کروائیں اور اس کار خیر کو آگے بڑھانے میں ان کا ساتھ دے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے بیزوان حضار خانزی کو دیجئے جازت اللہ عنہ کے باہر